ہیلو دوستو کیسے ہو بھائی صاحب امید کرتے ہیں سب کچھ اچھا ہی چل رہا ہوگا آج ہم ایک ایسے راجی کے بارے میں زرجہ کرنے والے جہاں کی لڑکیوں دیس بیدیس کے لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم دوستو بات کر رہے ہیں اتراغنڈ کے بارے میں دوستو اتراغنڈ بات کا ستائیسوہ راجی ہے پراکارٹیکس اسمتہ کی دشتی سے یہ پردیس ہی بارے میں یہ پردیسہ تیر دشتلوں کے ساتھ ساتھ پریٹن کی دشتی سے بھی بہت تھی مہدوبن پردیسے سیدربل کی دشتی سے اتراغنڈ بات میں گھنشوہ استان پرانی قطعوں کے انسار اتراغنڈ دیوتوں کی بھومی رہی ہے جیہاں اسی کہان سے اتراغنڈ کو دیکھ بھومی کے نام سے جانا چاہتا ہے ماصل کے ترائی میں بزائیس راجی ہے گھنگ اتری سے ہندو سمدائے کے آستہ کا پردی کے پہتر گھنگا ندی نکلتی ہے یہاں کا آدھیاتمیک استل حریدوار ویسو پر چید کم میلا گا ہے جن اس لو میں سے یہ کہ آدھیاتمیک اور سانسکرٹیک دشتی سے یہ بارت کا مہدوبن راجی ہے پہلے یہ اتر پردیس راجی کا ایک اہم انصہ تھا لیکن سن دوچار میں اس پردیس کے لوگوں کے مانگ کے قائن اتر پردیس سے پر تھک کر بارت کا ساتھیشم راجی کا گٹن ہوا اس نے راجی کا نام اترہ سن رکھا گیا اس راجی کا دو جار سے دو جار ست تک اترہ سن لید نام تھا اس کے بعد اس راجی کا نام بدل کر اترہ کنڈ رکھ دیا گیا تھا اور آپ کو بتا دے اترہ کنڈ میں کل تیرے جلے ہیں یہ سب ہی جلے راجی کا دو پرموک منلوں میں بنتے ہوئے ہیں گڈوال منڈل و مانڈل جن سنگیا کے دشتی کون سے ارم اترہ کنڈ کا سب سے بڑا جلہ ہری دوار ہیں جبکہ جن سنگیا کے دشتی کون سے راجی کا سب سے چھوٹا جلہ رودر پریا کہلاتا ہے وہی سیدل پل کے آدار پر اترہ کنڈ راجی کا سب سے بڑا جلہ چمولی ہیں اور سب سے چھوٹا جلہوں میں چمہ وط کا نام آتا ہے اترہ کنڈ کے بازہ کے بارے میں بات کر رہے تو اترہ کنڈ کی راج بازہ اندی اور سنسکرت ہے یہاں کے لوگ بولے جانے والے مکی بازہ اندی گڑوالی اور کماؤنی ہیں جی ہاں کمائنو اور گڑوالی پاڑی بازہ کلاتی ان بازوں کی اپنی الگ لیپی ہے اس کے علاوہ اترہ کنڈ میں پنجابی بازہ بھی بولی جاتی ہیں اترہ کنڈ کی سنسکرتی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی استان یا پردیس کی جانکاری تب تک دوری ہے جب تک کہ وہاں کے مول لوگوں کی سنسکرتی اور جیون سلی سے آگت نہ ہو لیا جاتا ہے اترہ کنڈ کی سنسکرتی بھی وہاں لوگوں کے رہن سین ان کے اتوار خان پان ویس بزا اور لوگ علاوہ سے حساب دکائی پڑتی ہیں یہاں کے گفاؤں میں ستریت بھی بھینا کرتی خدا اس سے پراہتا ہے پرانیک ساکسی بھی اس ستل کی سنسکرتی کو بیعہ کرتی ہیں اس راجی کی جلوائیو کے بارے میں بات کر رہے تو اترہ کنڈ کے لوگوں کے رہن سین یہاں کے جلوائیو اور موسم کی انوپریرت ہیں یہاں جاڑے کے موسم میں کڑاکی کے ٹھنڈ پڑتی ہے اسی کان یہاں کے گھروں کے نرمان بھی اسی پرکار سے کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا عدی کانس گھر ہو پتھر یا سیمیٹ سے نرمی تھے ہیں لوگوں کے رینسین اور آجویکا کا مکی سادن فسو بالن اور کھیتی ہے لوگ اپنے اچھاؤں کو بھی بڑے ہی دومدام سے مناتے ہیں اور دوستو اترہ کنڈ کی بھیس بھوسا یہاں کی سنسکرتی کے وراثت کی بہت جان ہے چلیے اترہ کنڈ کے بوجن کے بارے میں بات گرہ دے اترہ کنڈ کے لوگ دن میں چاول اور رات میں روٹی کھانا پسند کرتے ہیں یہاں کے لوگ پاری جلان پر چیڑی نومہ کھیت بنا کر کھیتی کرتے ہیں اترہ کنڈ کے پرمپاری کے کھان پان میں اور اترہ کنڈ میں منائے جانے والے پرمکتوار اور ان سے جڑی مانیوتوں کے بارے میں جانتے ہیں اترہ کنڈ کے پرمکتوار بات گیاں یہ راجوں سے ملتے جلتے ہی ہیں صرف نام اور ماننے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے اترہ کنڈ کے پرمکتوار اولی دس رات دیوالی وسن پنچمی سنکرادی رکسہ ونرادی کے نام سے ان تیار چلیے دوستو بات کرتے ہیں اترہ کنڈ کے پرمک پریٹسٹل جو لوگوں دوارہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہیں گنگو تری یمو تری قیدارنات نینی تال بدرینات مسوری الموڑا تیرادون حریدوار رانے کھیتر اسی کے سیمکونڈ سائیب پھولو کی گاٹی اس کے علاوہ بھی اترہ کنڈ میں کئی اور بھی پریٹنسٹل ہیں جن کے بارے میں اگلی ویڈیو میں سرچہ کریں گے اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو کمینٹ بھی جرور بتے گا اور چند کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا